توشام میں چھپن گھنٹے سے رسکی اوپریشن چل رہا ہے ہریانہ کے بیوانی ظلے میں نئے سال کا پہلا دن کچھ مزدوروں کے لیے جیسے کال بن کر آیا یہاں توشام کی ڈاڑم میں رویوار صبح آٹھ بجے کے قریب کھنن کے دوران پہار درکھنے سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی ابھی چھپن گھنٹے سے زیادہ کا سمیہ بیٹھ چکا ہے لیکن اب بھی ملبے اور شلاؤں کے نیچے کئی لوگوں کے دمے ہونے کی جان کاریاں ہیں آخر زندگیوں کو بچانے کی اس جنگ میں جیت کب ہوگی یہ بڑا سوال ہے سوال ہے کہ اس حادثے کے لیے ذمہ دار کون ہے یہی نہیں سرکار کے کھنم نتی پر بھی کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں حالانکہ سرکار دوشیوں پر کاروائے کی بات ضرور کر رہی ہے لیکن اسے لے کر سرکار پر نہ صرف وار کر رہی ہے بلکہ ہائی کورٹ کے سیٹنگ جد سے معاملے کی جانچ بھی وپکشن ایتاؤں کے دوارا کرانے کی مانگ کی گئی ہے آپ یہ سمجھئے کہ ریسکیو آپریشن میں دیری کیوں ہو رہی ہے کیونکہ کئی ہزار ٹن کے پتھر جو ہیں وہ مصیبت بن رہے ہیں ریسکیو ٹیم کے پاس مشینری کی بہت زیادہ کمی ہیں ڈرل مشینوں سے پتھر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی چھ میٹر تو کوئی نو میٹر گیرہ بلاسٹ کر کے ان پتھروں کو نہیں توڑا جا سکتا کیونکہ لوگ ابھی نیچے دبے ہوئے ہیں کئی ہزار ٹن کے پتھر جو ہے یہ سب سے بڑی بادہ فیحال بنے ہوئے ہیں ریسکیو ٹیم کے لئے گیارہ ہزار ٹن وجنی ایک کا شلاش جو ہے وہ مکھے اڑچن بنی ہوئی ہے اور اسے توڑنے کے لئے اس میں پینتیس ہالز بنائے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت بڑی چٹان ہے اسے ابھی تک نہیں توڑا جا سکا ہے سمادتہ یدویر سنگھ ہمیں ایسا جڑ رہے ہیں یدویر اپ ڈیٹس دیجئے آپ آج دوارہ پھر بلاسٹنگ کی گئی ہے جو بڑے بڑے پتھر سے ان کو توڑا گیا ہے اور دیر رابطر کے سماعونا ہے بھئی سبی کو یہاں سے پتھا اپ ڈی ایر اپ ٹیم لگی ہوئی ہے اسے سبی کو ان باہر نکال لیا جائے گا سماعونا بھتائیزہ رہی ہے ابھی تک دو مسئلیں اندر پورت ہیں جو شو نکالے جا رہے ہیں یدویر بہار اس کو لے کر کوئی عادی کارک جانکاری نہیں دی جا رہی آپ کے سورسز کے حوالے سے کیا کوئی جانکاری ہیں آپ کے پاس سوہے ایسٹیم صاحب سے جانکاری دی تو ایسٹیم صاحب نے کہا ابھی تک تو پانچ ہی موت ہوئی ہیں اور پانچوں کے سو نکال لیے گئے ہیں سب سے بڑی کمی تو کمپنی کی ہے اٹینلینٹ ریجسٹر رکھنے تھی ہیں ان کو باہر پہ اگوی کتنے لوگ اندر گئے ہیں کتنے باہر آئے ہیں کمپنی والے بھی یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے ہیں کتنے نہیں تبھی بول مل کر رہے ہیں آپ کے لاپربائیاں کئی اس طرح پر ہوئی ہیں کوئی رازنیتک دور آج ہوا کوئی عادی کاری یا کوئی نیتا وہاں پر پہنچا آج کیا آج بھی آپ نے بھی آپ ارمینڈل کے پرامتی ایر ڈیکس پہنچے تھے بدرنگلال غرب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یو دویر بہت دنماد آپ کا نظر بنا کر رکھیا مائننگ علاقے میں رسکی آپریشن ٹیم کے لیے بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے وہاں پورے معاملے میں جو ہے اسی کو لے کر اب سیاست بھی گرما گئی ہے کانگرس کی ویدھائی کا کرن چودری نے پرشاسن پر سوال اٹھائے ہیں اور سوال اٹھاتے ہوئے ہائی کورٹ سے جانچ کرانے کی مانگ بھی کی ہے یہ ٹویٹ اپ کو دکھاتے ہیں کرن چودری کا انہوں نے کہا کہ ڈاڑا میں چٹانوں کے نیچے دبے مزدوروں کے شو گرام پنچائت کے بقایا تیس کرو یہ درشاتیں ہیں کہ کھرن مافیا، نیم، کانون اور سرکشہ مانکوں کی پرواہ کیے بینا دھوڑلے سے مائننگ کرتے ہیں ہائی کورٹ کے سٹنگ جج دوارہ معاملے کی جانچ ہو کیونکہ یہ سب بینا پرشاسن اور سرکار کی شہ کے سمبھو نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی